بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میال ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بینک اور میں ہوں سمینہ ہاں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اور مزیدار ریسپی جو آپ نے پہلے بہت کام کھائی ہوگی بنانا شیئر کرنے لگی ہوں فیش کے چپلی کباب بنائیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہ آدھا کلو بون لیس فیش لی ہے فیش آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ریتے وقت کانٹے نکلوا لیں اگر کچھ کانٹے رہ جائیں تو وہ ایک چھوٹی چمٹی یا پھر چھوٹے پلا سے نکار لیں اور سکین کو نائف سے اس طرح ایک کارٹنر سے تھوڑی سی اتاریں اور پھر کھینچ کر اتار لیں اس طرح سے میں نے باقی کانٹے اور اس کی سکین اتار لی ہے اور یہ میرے پاس بون لیس فیش بغیر سکین کے ہے اب اسے ایک پروسیسر مشین میں گرین کر لیں گے ریسپی دیکھنے کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں یہ کباب بہت مزیدار بننے والے ہیں اب ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون ادھر کلسن کی پیس ڈال دیں گے اور جار کو بند کر کے اسے پیس لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے اب اسے ایک بول میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے یہ میں نے ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون خوشک دنیا دونوں کو کرش کر لیا ہے اسے پوڈر نہیں بنانا کرش کر کے ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون پیسی لال مرچ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون اناردانہ پوڈر یا پھر اناردانہ پیس کا ڈال دیں ہاف ٹی سپون جائفل جاوتری پوڈر اور ون ٹی سپون فیش مسالہ اگر فیش مسالہ نہ ہو تو ہاف ٹی سپون پیسی لال مرچ مزید اور ساتھ اس کے ہاف ٹی سپون گرم سالہ ڈال دیں ٹو ٹی بل سپون مکہی کا آٹا اور ایک درمیانی پیاز باری کاٹ کر پانی نچوڑ کر ڈال دیں گے ہاف ٹی بل سپون باری کاٹ کر ڈال دیں گے ٹو سے تھری سبز مرچیں باری کاٹ کر یا پھر پیس بنا کر ڈال دیں ہاف کپ سبز دنیا اور ون ٹی بل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے دو درمیانی بریڈ کے سلائس کو چورا کر کے یا پھر کرمز بنا کر ڈال دیں گے اس میں جو بھی ایکسٹرا پانی ہوگا کرمز ابزار کر لیں گے اچھی طرح خاص سے مکس کریں گے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ میں نے فیش نمک لگی ہوئی بائی کی تھی آپ اگر بغیر نمک کے فیش لیں گے تو اس میں ون ٹی سپون یا پھر ایزے ٹیسٹ نمک ڈال دیں یہ کباب اتنے مزیدار بنیں گے جب آپ بنائیں گے تو کوئی بھی نہیں پہچانے گا یہ فیش کے کباب ہیں اور اس میں فیش کی سمیل بھی نہیں ہوگی یہ مکس ہو چکا ہے اب ایک پلیٹ کو پہلے آئل سے گریس کر لیں گے اب ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا کر تھوڑا سا مکچر لیں گے اور اسے راؤنڈ شیپ میں بنا لیں گے اور تھوڑا سا اسے پریس کر کے گول کباب کی شکل میں بنا لیں گے یہ چپلی کباب ہیں اس لئے آم کباب سے تھوڑے بڑے بنیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ خوبصورت کباب بن گیا ہے باقی سارے بھی ایسے ہی تیار کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے سارے کباب تیار کر لیے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے ایک پین میں ایک کپ ککنگ آئل ڈال کر میڈیم فلیم پر گرم کریں گے ہاتھ سے چیک کریں گے جب ہیٹ لگے تو اس میں کباب ایکے کر کے ڈال دیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں آپ فلیم میڈیم ٹو سلو کر دیں گے اور جب اس طرح سے تھوڑے سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کو ٹرن اپ کر دیں گے سلو فلیم پر دو سے تین منٹ ایک سائٹ گولڈن ہونے میں لگیں گے تین منٹ بعد اسے ٹرن اپ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اب دوسری سائٹ بھی دو منٹ تک گولڈن ہونے دیں گے دو منٹ کے بعد کباب ایک ایک کر کے نکال لیں گے پلیٹ میں پہلے ٹیشو پیپر رہ کر کباب اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل نکل جائے آدھا کلو فیش میں سات کباب بنے ہیں اب ہم انہیں سرونگ ڈیش میں رکھیں گے ماشاءاللہ دیکھنے میں ہی بہت مزیدار کباب لگ رہے ہیں آپ یہ ریسیپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں دس منٹ میں یہ کباب تیار ہو جاتے ہیں یقیناً آپ کی فیملی کو یہ کباب بہت پساند آئیں گے اب کچھ ٹماٹر اور لیمن کے سلائس سے گارنش کر لیں گے ریسیپی اگر پساند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں دہی میں سبز دنیا ایک سبز میچے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے چٹنی بنا لیں امبلی کی چٹنی اور دہی کی چٹنی کے ساتھ سہر کریں اب ایک کباب لے کر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنے زبردرس اور سافٹ بنے ہیں چٹنی میں ڈپ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں واو ماشاءاللہ سپر ڈلیشیس یہ واقعی بہت مزیدار بنے ہیں ضرور ٹرائی کریں اور فیڈ بیک امبلی کی چٹنی کی ویڈیو موجود ہے اوپر آئی کے نشان پر کلک کریں تو ویڈیو مل جائے گی یہ چٹنی امبلی اور خجور کی ہے آپ خجور کی جگہ ٹو ٹیبل سپون گوڑیاں شکر ڈال سکتے ہیں باقی پروسیجر سیم ہے اگر آپ کہیں گے تو ویڈیو شیئر کر دوں گی اللہ حافظ